اسلام علیکم فرنس اللہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دیکھیں ابھی اسی ویڈیو کے لنک میں آپ لوگوں کو جو آپ کی صلف ہیں اس اس ٹی کی اس کا لنک مل جائے گا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا وہاں سے کہ آپ لوگ صلف کون سے ڈیٹ پاکو ایکزائم ہے پر میری بات پوری سن لو بھائی جانا نہیں ہے بھی رکو یہ سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں کہ سر ابھی تیاری ہوگی نہیں ہوگی بھائی جو یہ سوال کر رہا ہے نا وہ پاس نہیں کر پائے گا سٹریٹ بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ جی میں تیاری کروں گا او بھائی آپ لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کس طریقے سے سمجھاؤں اپنے سٹوڈنٹس کو یا اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو کہ یار کامیاب وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ سوچتے ہیں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کر گزرتے ہیں اور میں اس بات کے اوپر پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھ کے میری ویڈیوز دیکھ کے موٹیویشن جو لے رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ جو کامیاب ہوتے ہیں نا ان کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بس ہو جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایلون مسک نے کسی کی ویڈیو دیکھ کے اس پر ایس ایکس سٹارٹ کیا تھا اوویسلی نوٹ بل گیٹس نے کیا کسی کی ویڈیو دیکھ کے اپنا انٹل بنایا تھا مارک زکربگ نے کسی کو دیکھ کے فیس بک کریٹ کیا تھا یا جو آگے ہم اسلامیک پوائنٹ آف یو سے بات کریں حضرت عمرہ فاروق نے کسی کو دیکھ کے یا کسی سے موٹیویشن لے کے ہمیں کچھ سکھایا تھا ایک innate ability ہوتی ہے ایک جستجو والا element ہوتا ہے جس instrument میں جس بندے کے اندر وہ کر گزرتا ہے تو ہاں specific guidance چاہیے ہوتی ہے کہ یہ guidance یہ چیزیں چاہیے اور اس کے اوپر وہ بندہ پھر follow up کرتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلتا ہے پر ایک tendency جو ہوتی ہے correct word tendency وہ اس کے اندر innate ہوتی ہے innate means اس کے builtن ہوتی ہے بندے کے اندر تو وہ students جو کہ سوچتے رہتے ہیں تو آپ سوچتے رہیں برانا مانیے گا پر بہت مشکل ہے کہ آپ پاس کر پائیں کیونکہ آپ سوچتے زیادہ ہیں کام کم کرتے ہیں دوسری چیز یہ کیسا اب تیاری کیسے کریں دیکھیں اب جتنا time ہے اس کی strategy میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے دوستوں آپ topic wise پڑھیں اب subject wise نہ پڑھیں for suppose اگر آپ نے پاکستان affair کی تیاری کر رہے ہیں یا physics کا کوئی topic اٹھا رہے ہیں تو پہلے syllabus دیکھیں اور اس کی percentage دیکھیں جس subject کی percentage زیادہ ہے اس کی تیاری کے اندر زیادہ وقت دیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ جسا پاکستان affair ہے یا physics ہے میں دونوں کو categorize ساتھ رکھے چل رہا ہوں یا کوئی lecturer ship کی تیاری کر رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ جسے for suppose میرے پاس یہ ایک book پڑی بھی ہے میں پاکستان affair ابھی تیار کر رہا تھا تو اس کے اندر میں نے پاس یہ ایک topic آیا سر سید احمد خان کا تو میں نے کیا کیا میں نے اس کو tick کیا اور چار پانچ topic آج tick کر لیے اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یا آپ کو بھی ہو جاتا ہوگا کہ کون کون سے important ہیں کون کون سے less important topics ہیں ایسے physics کے بھی ہیں ایسے different subjects کے آپ لوگ topics دیکھ سکتے ہیں اس topic کو پہلے یوٹیوب سے search کرو اس topic کو پھر short notes آپ نے لکھنا ہے google پہ جا کے کہ for suppose سر سید احمد خان bullet points یا key points آپ نے وہ دیکھے by juice کی website پہ آپ نے دیکھ لیا اور بھی بہت سارے website سے آپ نے وہ دیکھ لی اور ان کو note down کر کے ان کو یاد کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ تیاری کا بلکل specific طریقہ بتا رہا ہوں جو میں use کرتا ہوں یہ effective ہے یہ بہت سارے بڑے بڑے scholars ہیں جو toppers ہیں وہ بھی یہی استعمال کرتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں جو revision کا طریقہ ہوتا ہے جس کی بلکل کم تیاری ہے اور وہ at the end of the day پڑھڑا ہوتا ہے تو the thing is کہ آپ نے اس کو topic wise پڑھا اور اس چیز کی tension سر سے اتار دی کہ جی میرا syllabus complete ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ کر بھی نہیں سکتے سوچنے سے ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہو آپ صرف crack کر سکتے ہو کتنے topics آپ نے crack کر دی ہیں تو topic wise آپ لوگ اپنی study continue کریں اور جو میں نے طریقہ بتایا اس کو focus کریں اور جو technical subjection اسے chemistry ہے mathematics ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ فیلحال آپ youtube پہ ہی rely کریں اچھا youtube کا ایک مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کی وجہ سے جو courses آتے ہیں market کے اندر وہ courses بھی اسی مسئلے کی وجہ سے آتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ youtube کے اوپر data بہت ہے information نہیں ہے data سے مراد یہ کہ x y z بندہ upload کر دیتا ہے دو ویڈیوز اور اس کے بعد وہ discontinue کر دیتا ہے تو وہ دو ویڈیوز کے information ہوتی ہے اس کے پاس پوری series نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پوری series چاہیے تو آپ ہمیں join کر سکتے ہیں کسی اور کو join کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ یار کس طریقہ سے series چلنی ہے پر اگر آپ کو series کا پتا ہے تو you should go for it through youtube ٹھیک ہے topic wise آپ لوگ study کریں topic to topic ٹھیک ہے جیسا پاکستان affairs ہے تو اس کا ایک topic دوسرے topic سے related ہوتا ہے جیسے اگر میں بابا رہا ہوں war of independence 1857 کی تو اس کے بعد 58 آئے گا پھر 61 آئے گا اس کا این آئے گا پھر 92 کا این آئے گا پھر آپ کا partition آف بنگال آئے گا پھر Simon Commission آئے گا میں تب so on اس type سے آپ کی چیزیں چل رہی ہوں گی ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے sequence wise اپنی تیاری کو رکھنا ہے اور دوسری بہت important چیز جو کہ میں نے ابھی note کی اور کس طریقے سے آگے چلے گا سسٹم تو دیکھیں جہاں تک میری information ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ unfreeze ہو چکے ہیں اور ابھی recent days کے اندر ہی یہاں پر جو update ہے وہ آئے گی آپ چینل subscribe کر لیں جیسے ہی آئے گی کوئی authentic update وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں کوئی ایک news paper جو فضول سے news paper ہوتا ہے جنگی گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا اس کو آگے لگ کے میں چیزیں نہیں بتا سکتا جب تک official notification نہ آئے اور SPSC کی ویب سائٹ روزان آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا update آ رہی ہے I think یہ بہت important sources جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ official آپ ویب سائٹ کو چیک کرتے رہا کریں بنیزبت اس کے کہ آپ کسی بھی ایک youtube channel کے اوپر انسار کریں ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو پوری information نہ دے سکے پر official ویب سائٹ آپ کو پوری information دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہی تھا آج کے لیے اور بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو guide کرتا رہوں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی جس کے اندر tips and tricks بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے paper attempt کرنا ہے اور وہ بہت important ویڈیو ہونے والی ہے ٹھیک ہے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں خود بھی کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے guide کروں آسان لفظوں میں concise کر کے تو اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ